بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العلی العظیم و نسلی و نسلم على رسول کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور ہمارے ایمان میں قوت پیدا کرتی ہے تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھائیں ان کے واقعات کو پڑھیں ان کے موجزات کو سنیں ان کے سیرت کو پڑھیں ان کے سیرت کو سنیں جتنا زیادہ سیرت کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ کے علم عمل تقوی طہارت میں اضافہ ہوگا آپ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اس سے پہلے کی قسطوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں اس قسط میں بھی آپ کو کچھ وجوہات بتائی جائیں گی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس وجہ سے کریں محبت کرنے کی چوتھی وجہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے احسانات و نوال محبت کرنے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ کسی کے احسانات ہوتے ہیں کہ میں کس سے کیوں محبت کروں کیونکہ اس کے میرے اوپر احسانات بہت ہیں اس نے میرے اوپر بہت احسان کیا اس نے میرے اوپر بہت احسان کیا عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے الانسان عبدالحسان انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے یعنی جو بندہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اچھا سلوک کرتا ہے تو بدلے میں یہ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اسی مفہوم کو کسی نے ان الفاظ میں بھی ادا کی ہے دلوں کی فطرت ہے جو ان پر احسان کرتے ہیں دل اس سے محبت کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے عمت پر اتنے زیادہ احسانات ہیں ان کو شمار کرنا بہت مشکل ہے لیکن کچھ احسانات وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو بار بار سنیں سمجھیں ان کا استہزار رکھیں تاکہ ہمارے عمل میں عمر و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو سنتوں پر عمل میں اضافہ ہو ارشاد باری تعالی ہے لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہی ما عاندتم حریصن علیہی کم بالمؤمنین رعوف الرحیم تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں جنہیں تمہارے نقصان کی بات بہت گران گزرتی ہے اور وہ تمہارے فائدے کے بہت عرضو مند ہیں اور تمہاری خیرخائی نفر آسانی کی خاص تڑپ ان کے دل میں ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں تو آپ کی ہمدردی اور دلسوزی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے تاہم یہ بات پکی ہے کہ جس طرح والدین اپنے جسمانی تعلق کی وجہ سے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روحانی تعلق کی وجہ سے امت پر شفقت فرمانے والے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم و معارف انوار و برکات ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ میں منتقل فرما دیا کرتے تھے ایک حدیث پاک میں فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم العلومی والبرکات کہا جاتا ہے امتیوں کے دلوں میں جو بھی برکات پہنچتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے ذریعے سے پہنچتی ہیں نبی الاسلام کے اس احسان کی وجہ سے ہمارا بال بال ان کا مقروض ہے نمبر تین نبی الاسلام بعض اوقات ساری رات ہی باغت کرتے اور اپنی گناہگار امت کے لئے دعائیں مانگتے رہے یہاں تک کہ ایک ادم مبارک میں ورم آ جاتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات یہ آیت پڑھتے رہے اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر معاف کر دیں مغفرت کر دیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں نمبر چار ایک روایت میں آیا کہ نبی الاسلام نے فرمایا لوگو تم جہنم کی طرف بھاگے جا رہے ہو دوڑ لگا رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں جہنم سے بچا رہا ہوں نبی الاسلام نے امت تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لئے بہت مشکلتیں اٹھائیں بشک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن میں اللہ کی طرف بلایا اس آیت کے مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی پھر حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں سے پوچھا کیا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور دین تم تک پہنچا دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک زبان ہو کر ایک زبان ہو کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ ادا کرنے کا حق ادا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ تو گوا رہنا اے اللہ تو گوا رہنا نمبر پانچ جب نبی علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا تحفہ دیا نبی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگیاں میں فریاد کی اے میرے اللہ میری امت کے لئے ان کو ادا کرنا مشکل ہوگا آپ آسانی فرما دیجئے بلاخر پانچ نمازیں باقی رہ گئیں اللہ تعالیٰ نے اتشارت فرمایا اے میرے محبوب آپ کے امتی پانچ نمازیں پڑا کریں گے مگر میں اپنی رحمت سے ان کو پچاس نمازوں کا عجر دوں گے گناہگار امت پہ نبی رحمت کا یہ کتنا بڑا احسان ہے نمبر چھے مشکل شریف میں آیا کہ نبی علیہ وسلم نے عرفات میں امت کی بخشش کے لئے رب کائنات کی بارگاہ میں یوں فریاد کی اے میرے اللہ میری امت کی تمام گناہ معاف فرما دے چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں اللہ تعالیٰ نے دعا کو بول فرمائی اور فرمایا کہ حقوق اللہ سے متعلق جتنے گناہ ہوں گے عرفات میں آنے والے حاجی کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تاہم حقوق العباد کا تعلق بندوں سے ہے وہ ادا کرنے ہوں گے نبی علیہ السلام عرفات کے وقوف سے فراغت پر مزدلفہ تشریف لے گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی کہ اے میرے اللہ آپ اس بات پر قادر ہیں کہ حق مانگنے والوں کو اپنی رحمت سے اتنا کچھ عطا کر دیں کہ وہ خوش ہو کر معاف کر دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی بھی حج کے لئے عرفات میں حاضر ہوگا میں حقوق اللہ کو معاف کر دوں گا اور حقوق العباد کو اپنی رحمت سے بخشوا دوں گا نبی علیہ السلام کا امت پر یہ کتنا بڑا احسان ہے امت مزنبہ و رب غفور امت گناہ کرنے والی ہے اور رب بخشنے والا ہے نمبر سات ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت کے لئے بہت دیر تک سعیدے میں سارا کر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے کیوں ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں گے ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا جب نبی علیہ السلام پر یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے نا آخر رحمت للعالمین زمحرومان چرا فارغ نشینی آخر تُو رحمت للعالمین ہے محروموں سے کیسے فارغ بیٹھا ہے نمبر آٹھ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کرنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی ویسی ہی قبول ہوگی چنانچہ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے دعا مانگ لی صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دعا نہیں مانگی بلکہ اس کو آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا ہے قیامت کے دن میری امت جب اللہ تعالی کے حضور پیش ہوگی اس وقت میں دعا کروں گا حتیٰ کہ آخری امتی بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے آقا سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فر لکھتے ہیں عجب نہیں تیری خاطر سے تیری امت کے گناہوں میں قیامت میں اطاعتوں میں شمار بکیں گے آپ کی امت کے جرم ایسے گران کہ لاکھوں مغفرتیں ہوں گی کم سے کم پہ نسار اگر احسانات کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ابھی ہر امتی اپنے آقا کے احسانات میں اتنا دبا ہوا ہے کہ اس محسن مربی سے شدید قلبی دلی محبت کہونا ضروری ہے اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسباب محمد بدرجہ کمال موجود ہیں حالانکہ ان اسباب میں سے ہر ایک سبب ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں تو وہ مومن ہی نہیں جس کی آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ پٹی باندے جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے وہ اپنی قسمت پر بیٹھ کے روئے بجائے اس کے کے محبت کرنے والوں پر اعتراض کرے رہی بات ہم جیسے بے حمد بے سرو سامان لوگوں کی تو ہمارے دامن میں عشق رسول کے سوا کیا ہی رکھا ہے الحمدللہ ہم اسی تقسیم پہ راضی ہیں اور ساری دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں دیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکری نصیب ہو جائے تو سودا کرنے کے لیے ابھی تیار ہیں شاعر نے تو اپنے محبوب کے رخصار کے بدلے سمرکند اور بخارہ دینے کا ارادہ کر لیا تھا ایک ہم فقیر ہیں کہ شہِ عرب و عجم کی ایک نگائے ناز کے بدلے اپنی جان سے گزر جانے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت بھی نصیب فرمائے کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن حقیقت کو حاصل کرنا اور حقیقت تک پہنچنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے اپنی زندگی پر محنت کریں قدم قدم پہ سوچیں کہ میری زندگی کہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والی زندگی تو نہیں گزر رہی میں روزانہ کتنا دروش پڑتا ہوں نماز کا کتنا اتمام کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو کتنا راضی کرتا ہوں کتنا ناراض کرتا ہوں ہر آدمی خود اپنے اوپر جو ہے وہ چیک پوائنٹ لگائے خود اپنے آپ کو دیکھیں اپنی زندگی کو چیک کریں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ زندگی میں بدلہ ہوئے گا اپنا محاسبہ کریں محاسبہ کرتے ہیں بار بار اپنی زندگی کو دیکھتے رہیں جو دیکھتا رہتا ہے معلوم کرتا رہتا ہے فکر کرتا رہتا ہے ڈرتا رہتا ہے معافی مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی عطا فرماتے چلے جاتے ہیں اور پشلی غلطیاں بھی معاف کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین محبت نصیب فرمائے اور اس کے نتیجے میں نمازوں کا اعتمام نصیب فرما دے قرآن پڑھنے کا اعتمام نصیب فرما دے سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے آمین بجاہن نبی القریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين